اسلام علیکم شاکت صدیقی کے معاملے پر خوب کھل کر بات کی کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں شاکت صدیقی کو سچ بولنے کی سزا نہ دی جائے کیونکہ آج اگر قطیرے میں جسس شاکت صدیقی کھڑے ہیں تو کل کوئی بھی جج جو انصاف کرنا چاہتا ہے قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈپینڈنٹی فیصل کرنے چاہتے ہیں وہ سب جج کل قطیرے میں کھڑے ہوں گے قاضی فائلز عیسیٰ صاحب اور شاکت صدیقی صاحب کا کیس ہے اس کو عدیہ کو اپنے اوپر حملہ تصبر کیا جانا چاہیے ناظرین یاد رہے کہ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شاکت صدیقی ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے انکشاب کیا تھا کہ مقتر جو بااثر حلقے ہیں ان کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت نہیں لینی کہ ان کی زمانت جو ہے وہ نہیں لینی اس کے بعد اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انہیں برطرف کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں گئے بھی تھے پر دھائی سال تک ان کی کوئی بھی شنوائی نہیں ہوئی حالی میں زور لگانے کے بعد ان کے کیس کی سماج شروع ہوئی ہے چونکہ جلد یہ جو ہے ریٹائر کر رہے ہیں دو دن پہلے ناظرین ایک اور خبر جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ نیو یورک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے پاکستان سے اڈوں کا مطالبہ کیا ہے جہاں سے ڈرون حملے جو ہیں وہ اڑائے جائیں گے افغانستان تک اس پر مریم نواز نے اپنے رد محمل کا آج جو ہے وہ اظہار کیا یہ دکھاتے آپ کو کبھی انٹرناشنل اور نیشنل پریس کی طرف سے میڈیا کی طرف سے جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے دنائے نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات شاید سچ ہے جو بھی آپ نے ڈیل کی ہے چاہے وہ آپ نے اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کیلئے کی ہے یا آپ نے کسی کے آگے سرندر کیا ہے ملک کی سوبرینٹی میں جس طرح آپ نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا تھا اگر آپ اس طرح کی کوئی سمزوری دکھا کر آئے ہیں تو پارلمنٹ کے ذریعے قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا اندر کیا ہے اور بھی خبریں ناظرین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تلف جملوں کا تبادلہ جاری ہے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سینیٹر اجاز چودری کو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ سینیٹ کی نائرکوٹکس کنٹرول کمیٹی کے چئے پرسن ہے بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا سینیٹر شہادت ایوان صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ سینیٹر کی انسانی حقوق اور داخلہ کمیٹی کے ممبر ہیں تلال چودری صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں لاز پٹ نوٹ لیس ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے مسلم لیگ نون کے رینما ہے وہ صاحب ایک وزیر مملکت برائے داخلہ بھی رہ چکے ہیں تلال صاحب آپ سے دلی افسوس بھی کرنا ہے چونکہ پہلی دفعہ آپ میرے شو میں آئے ہیں جب سے آپ کی جو والدہ ہیں انہوں نے وفات پائی تو آپ سے دلی افسوس سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں یہ جو خبر آئی ہے نیو یورک ٹائمز کی یہ کافی تفصیلی خبر ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو سی آئی ایج کے چیف ہیں وہ پاکستان آئے انہوں نے ہماری عسکری کے عادت سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمیں ڈرون ہملوں کے لیے یہاں پہ اڈے ٹھکانے چاہیے جس کے اوپر ہمارا آپس میں کوئی ایک اگریمنٹ بھی ہوا اور یہ کہا گیا کہ جی ٹھک ہے ہم ٹھکانے دیں گے یا نہیں دیں گے مگر جو بھی ہم دیں گے اس کے اندر جو ٹارگٹ آپ کریں گے اس کے پر ہمارے دستخط جو ہیں یعنی پاکستان کے دستخط جو ہیں وہ ضروری ہوں گے یہاں تک یہ خبر ہے تو یہ کچھی خبر نہیں ہے اجاز صاحب بہت شکریہ منیزے میرا خیال ہے کہ جو میں یہاں پر آپ کے سامنے ارز کروں گا اس میں کم از کم یہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ان ارڈوں کے مسئلے کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے یہ جو سی اے اے کا جو بھی نیا چیف بنتا ہے وہ صرف ایک ملک میں نہیں جاتا وہ اس اپنے پورے سفر کے اندر ممکن ہے دس بارہ ملکوں میں گیا ہو اور وہ پاکستان میں بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ بالاخر امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے پہلے گئرہ دستمبر میں نکل رہا ہے اب وہ پتہ جلا کہ چار جولائی کوئی نکل جائے گا چنانچہ انہیں اس بات کا خیال تو ہے کہ وہ ایک دم نکلیں گے تو ان کا سر و سوک بھی ختم ہو جائے گا تو وہ تلاش کر رہے ہیں مطلب ایسے ممالک کہ جن کے اندر وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ کر سکیں لیکن پاکستان بلکل کلیر ہے اچھا کسی صورت میں بھی کوئی ڈرون یعنی کوئی اڈا کوئی ایسی چیز جو ہے یعنی انشاءاللہ والعزیز نہ ہے نہ اس کا کوئی امکان ہے مگر دیکھیں اجاز چودری صاحب دیکھیں یہ بھی لکھا گیا کہ یو ایسی نیشل سیکیورٹی ادوائزر جیک سولیون in response to a question about the یو ایسی کین a drone base in پاکستان said we have had constructive discussions in the military intelligence and diplomatic channels with پاکستان about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which al-qaeda rises or any other terrorist group can attack the United States تو یہاں تک دیکھیں میں آپ کو بتاؤوں یہ جو تکولیتک انگیو جو ہوتی ہے نا جی انہوں نے انہوں نے کہا جی فورن منسٹر شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی ہے سیکٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن کی جو ہوئی بھی موید یوسف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جو ہوئی جیک سولیون کے ہوئی ہے جنرل باجوا کے ساتھ ہوئی ہے دیفنس سیکٹری لائیڈ آسٹن کی ہوئی ہے یہ تمام نام انہوں نے دیئے ہیں نہیں میرا خیال ہے اس میں کوئی یعنی چھپی ہوئی بات ہے نہیں یہ کھلی بات ہے یہ ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف سے ہوئی ہیں یوسف سے ہوئی ہیں وزیر خارجہ سے ہوئی ہیں لیکن کنسسٹنٹلی تحریک انصاف کی حکومت کا موقف ایک ہے کہ کسی درجہ میں کوئی اڈا یہاں پر نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ امریکہ کے ساتھ ایک نئی کوئی محاظرائی ہم کھول دیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے چنانچہ بات کا جواب اسی طرح ہی دیا جاتا ہے جس طرح بین الاقوامی طور پر دیا جانا چاہیے ظاہر ہے لیکن اس میں قطعیت کے ساتھ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کسی درجہ میں بھی مثال کے طور پر اگر کوئی ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا تو معاملہ صرف یعنی یہ نہیں ہوگا کہ دیفینس کے اندر کوئی ہمیں وہ وہ کریں گے وہ جو باقی دنیا کے اندر ٹریڈ انویسٹمنٹ کامرس ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ امریکہ اب ڈو مور نہیں کہے گا اس پوزیشن میں نہیں ہے تلاج چودری صاحب چونکہ سیکٹری آف سٹیٹ رہ چکے ہیں انٹیریئر کے ہم کوشش کریں گے ان کو ہم فون پہ لینے کی فون پہ لینے کی پیز کوشش کریں ان کو چونکہ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ماضی کے اندر تو ہم نے اڈے دیئے ہیں اور بعد میں یہ معاہدے جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں شادت صاحب چونکہ آپ کا لیگل بیگراؤنڈ ہے یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ دیکھیں ایک تو لیگلی اس کو کیسے دیکھیں گے آپ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مختص کیے ہیں پیسے اور کانگرس سے مانگے ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تین سو چوبیس ملین ڈالر انہوں نے مانگے ہیں اور یہ تمام ساؤت ان سینٹرل ایشیا کے لیے مانگے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے خاص بات بتائیے کہ جی پھر سے ملیٹری انگیجمنٹ ہونے جاری ہے پھر دوہزار انیس کے اندر امریکہ نے جو سسپنٹ کیوی تھی ایڈ ایف سکسٹین ائرکرافٹ کے حوالے سے انہوں نے وہ ایک سو پچیس ملین پاکستان کھو دی تو یہ پھر پیسے کیوں مختص کیے جارے ہیں پہلی بات تو میں آپ کو میڈم یہ بات اذر کروں گا کہ پاکستان ایک خود بختار ملک ہے اور ہماری جو بھی خارجہ پالیسی پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے اس میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بیٹھ کے ہماری گورنمنٹ کو کوئی اپنی فورن پالیسی چاک آؤٹ کرنے چاہیے جتنے عوامی نمائندگان ہیں جو کہ عوام پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے جو ہمارے سراؤنڈ کے خطے کے حالات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی دوسری کی لڑائی جو ہے اپنے ملک میں لڑیں میں یہ بتاؤں کہ وار اگنس ٹیرر میں پاکستان نے جتنا پہلے نقصان امریکہ کے ساتھ رہ کے اس کاروائی میں اٹھایا ہے ہمارے جتنی ہم نے اس میں شہادتیں دی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں انڈیپنڈنٹ طریقے سے اس ملک میں رہنا چاہیے ہماری پولیسیز وہ ہونی چاہیے ہمیں ہمیشہ دوسرے طرف مت دیکھنا چاہیے کہ قوم ہمیں کتنی ایڈ دے گا جس پہ ہمارا ملک چلے گا اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کا تو پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ اس ملک کو سو دن کے اندر اندر کھڑا کر لیں گے اب تو تیسرا سال ہو گئے پیچھے دو سال رہے گئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے ممالک کے ساتھ معاشی معاہدے ہونے چاہیے ٹریٹ کے معاہدے ضرور ہونے چاہیے تمام ممالک سے نہیں یہ آپ نے جو بات کیے یہ بڑی دلچسپ بات کیے شادت صاحب تلال صاحب نے ہمیں جوئن کر لیا ہے تلال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور شاید آپ اس وقت مجھے سن نہیں سکتے تھے پہلی دفعہ آپ آئیں میرے پروگرام میں جب سے آپ کی والدہ کی وفات ہوئی ہے تو دلی افسوس ہے اس حوالے سے یہ جو بات کر رہے ہیں شادت صاحب اس کے اوپر میں یہ آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس حکومت نے تھوڑا سا پیوٹ کیا ہے امریکہ کی طرف چونکہ تین سو پچیس جو ہیں آہ ملین ڈالرز وہ مختص کیے گئے ہیں ساؤت ایشا سینٹرل ایشا کو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایڈ بھی دی گئی ہے آہ ایف سکسٹینز کے حوالے سے تو آہ یہ جو سی آئی اے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سی آئی کے ڈائریکٹر بھی آئے انہوں نے یہاں پہ عالی قیادت سے ملاقاتیں کی تو کیا ہم سمجھتے رینگیجمنٹ ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ اور پاکستان تو کہہ چکا ہے کہ جی ہم ڈرون حملوں کے لیے اڈے نہیں دیں گے تو پھر یہ کس بنیاد پر رینگیجمنٹ ہو رہی ہے بہت شکریہ منیزے اور میری گزارش یہ ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایزے پاکستانی میرے لیے تو شرم کی بات ہے کہ اسرائیل کا معاملہ ہو کشمیر پر انڈیا سے مذاکرات کا معاملہ ہو کبھی یو اے سے خبر آئے کبھی سعودیہ سے خبر آئے اور اگر معاملہ اڈے دینے کا ہو تو نیو یورک ٹائم مجھے بتائے ایزے پاکستانی کے آپ کے اڈے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ کے تروں جنہیں پتا چلتا ہے وہ بالکل انہیں کوئی چیز نہیں پتا اب دوسری بات آپ ذرا تھوڑا سا ماضی دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کا پچھلے تیچ چالیس سال کا اور زیادہ تر ان میں عامریت کے دور رہے ہیں میں بیانات آپ کو اخبارہ میں آپ کو ملک ہیں دیسرا بیان آئے گا کہ بہت سخت شرائعات رکھتی ہیں صرف لوجسٹک سپورٹ دیں گے چوتھا بیان آئے گا کہ یہ اڈے محدود استعمال کے لیے دیئے گئے ہیں اور پھر بیان آخر میں شروع ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے تعاون جاری رہے گا پیچ سی اے یہ کب آپ اتنا بڑا ایک وہ آئے ہیں نیو یورک ٹائم نے تین دن ہوئے خموشی ہے یعنی آپ ایک ایک چھوٹی سی چیز ہو تو عمران خان صاحب اس کو رات نہیں گزارتے اس پر ٹویٹ بھی آ جاتا ہے اس پر کتا کلامی ماف طلال صاحب اس کے پر وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے جو اڈے ہیں وہ امریکہ کو دیں گے آپ ہی کے ٹی وی چینلز پر دکھا دیتا ہوں جب کہ ہمارے آرمی چیف نے تقریباً کوئی تین درجن صحافیوں کو بلا کر بتایا کہ پچھلے تین چار ماہ سے انڈیا کو انگیج کیا گیا ہے اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی یو اے ای میں چل رہی ہے اسی موقع پر یہ بڑے چینلز پہ آٹے انہوں نے کہا ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی میں بات کر رہا ہوں آپ پارلیمانی جو ہیڈز ہیں جو جماعتوں کے جو پارلیمنٹ میں مجود ہیں ایک محدود پر ماننے پر اگر کوئی قومی سلامتی کا معاملہ ہے کوئی پریشر ہے یعنی اگر آپ پر اسرائیل کا کوئی پریشر ہے اس کو تسلیم کرنے کا بتائیں قوم کو کشمیر پہ آپ لوگوں سے پتا چل رہا ہے کہ سپٹمبر تک جی وہ کچھ نہ کچھ ہمارا انڈیا سے ہو جائے گا جی کوئی آئے واش کر دیں گے وہ آپ یہ دیکھیں یہ تیسری چیز ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور نصیرہ بار بیس کے لیے وہاں پر جو کچھ ایکٹیوٹی ہے وہ بھی آن کراؤن لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں سو اس حکومت کے کہنے پہ نہیں جانا چاہیے میں دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اگر نہیں لیتے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بڑی واضح بات ہے کہ یہ کوئی سودے بازی ہو رہی ہے اور یہ یہ سوال رکھتے ہیں جو آپ نے بات کہی ہے جانس صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹری ہیڈز کو آپ جو ہے کانفیڈنس میں لے لے دیکھیں ایک بات تو ان کی درست ہے نا کہ ایک بریفنگ ہوئی اور اس کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا کہ بیک چینل ٹاکس افغانستان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں ڈیسمبر میں جو دو ہزار بیس میں ڈیسمبر گزرا اس کے اندر ایک پروپوزل آیا اور اس کے اوپر اب پیش رفت ہوگی ہم ٹریڈ کے حوالے سے آگے بڑھیں گے جس کے بعد وزیر خارجہ نے کہا جی کشمیریوں کے خون کے پر سودا نہیں ہوگا ٹریڈ نہیں ہوگی جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا سو بیر آوی اچھا باری باری آپ بات سن لیجئے پہلی بات تو یہ کہ وزیر خارجہ نے نیشنل سیمبلی میں اور سینٹ میں میرا خیال ہے کہ میں اور اپنا شادت عوان صاحب اس دن اجلاس میں موجود تھے اور وزیر خارجہ آئے کیٹرگوریکلی انہوں نے یہ کھا کہ امریکہ کے کسی درجے میں کوئی اڈا یہاں پر نہ اس کے اوپر یعنی ہم سوچ رہے ہیں اور نہ اس کے اوپر کوئی مقام تو کہہ دیا سوچھیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو بات چیت ہو رہی ہیں پارلمنٹ کی ہیڈز کو کیوں نہیں لے لیتے آپ کانفیڈنس میں کہ اسی فلور کے اوپر انہوں نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کے رینماوں کو دفتر خارجہ میں بلوا کے ان کے سامنے یہ ساری بات کی گئی ہے پھر کیا ہوا وزیر خارجہ نے کی گئی ہے کی گئی ہے یس مجھے حیرت ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا اور اندھر سے بھی انکار آ رہا ہے وزیر خارجہ نے جتنے لیڈرز ہیں پارلمانی ان کو وزارت خارجہ میں بلوا کے دعوت اگر وہاں پہ کوئی نہیں کیا یہ میرا خیال ہے ہفتہ سے زیادہ نہیں گزرا اچھا آپ معلوم کر لیں آپ کو تاریخ مجھے نہیں پتا ایک بات دوسری بات اب شروع ہوئی ہے تین سو چوبیس ملین یو ایس ڈالر سے آپ کے آپ جیسے باخبر جنرلسٹ ہے اسے معلوم ہے کہ ایک تو وہ سعودی ایشیا اور سعودی ایشیا اس کے بارے میں پھر یہ تو ایک تجویز ہے اور پتہ نہیں کتنے مراحل سے ان ساری باتوں کو گزرنا ہوتا ہے نہ ہماری ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف اور وزیراعظم نے جا کے امریکہ کے اندر کھل کے کہا تھا کہ ہم کوئی یہاں سے ایڈ لینے نہیں آئے امریکہ سے مگر ایڈ تو ملی دیکھیں میں آپ سے ایک بات ارز کرتا ہوں کوئی ایڈ نہیں ملی یہ دیکھیں ہنڈرین ٹوئنٹی فائیو ملین ڈالرز ملے جولائے دوہزار انیس میں جو تیکنیکل سپورٹ کے لیے تھے ایف سکسٹین یہ تو وہ معاہدے ہیں جو ماضی کی حکومتوں نے کی جب وزیراعظم امران خان گئے تھے میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ ایف سکسٹین کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بہت پہلے سے تیہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ایک سٹیل بیٹ تھا یعنی اگر وہ دوبارہ سے تیہ تھا افکورس تیہ تھا آپ اس کا معلوم کر لیں ہم نے معلوم کیا جی ایف سکسٹین کے بارے میں جتنے بھی یہ معاہدے ہیں یہ حوالے ارز کرتا ہوں تحریک انصاف کی حکومت تو ہے نا ڈھائی پونے تین برس سے اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لکی اکومت رہی ہیں یا مارشل لائی جرنیل کی اکومت رہی ہیں کون یعنی امریکہ کے بوڈ چارٹ سارا ہے یعنی ہم تو بالکل واضح ہیں اس لیے بالکل کلیر رہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے قوم کو اعتماد ملے کے کہیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آج تک ایک بیان اگر آپ اسرائیل پہ نواز شریف کا بتا دیں فلسطینیوں کے حق میں تو میں آپ سے یہ تلال صاحب سے کوچھ رہتے ہیں نوٹ ایسنگل بیان تلال کوچھن ہے نا ابھی میری بات نہیں مکمل ہوئی کشمیر کے اوپر دیکھیں گفتگویں بے شمار جگہوں کی اوپر ہوتی ہیں کلیرٹی کیا ہے وزیر خارجہ نے بھی کلیر کر دیا فرائم منسٹر نے بھی کلیرٹا اور یہ کہا کہ پانچ اگست کی پوزیشن پہ اگر بھارت نہیں جاتا تو ہم کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی بٹیل ہوگا اس کے پر کلیر کر دیجئے جان صاحب یہ بڑی ضروری بات جو آپ نے کی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل ٹری سیونٹی ٹھیک ہے اس کو یہ ریووک کر دیں جی یہ آپ کہہ رہے ہیں گائرٹ پانچ اگست کی پوزیشن وہی تھی ٹھیک ہے تو یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے ویری کٹیوار کے لیے آپ کے علمے نہیں ہیں آپ کے علمے ہونا چاہیے بلکہ یہاں پر پرائم منسٹر نے تو یہ کہا مگر دیکھیں دیکھیں جو بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوئی اس میں یہ نہیں کہا گیا دیکھیں بیک گراؤنڈ میں تو بہت ساری چیزیں چلتی ہیں بلاخر تو چیف ایڈجیکٹف گورنمنٹ کا اور پاکستان کا پرائم منسٹر ہے نا اصل جس کی پالیسی بیان کے اوپر ہی سب چیزیں چلنی ہیں تو وہ بلکل واضح ہیں انہوں نے بیٹ چینل ٹاکس ہو رہے وہ پھر کس زمرے میں ہو رہے ہیں میں آپ سرز کرتا ہوں کوئی ٹاکس اس طرح کے ریگولر نہیں ہو رہا ہے مختلف ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے ہمارے دوست موالک نہیں ہیں ہمارے دوست موالک نہیں ہیں اگر وہ کوئی ایک نشست میں جاتے ہیں فرض کیا ہیں آپ وزیر خارجہ ہیں آپ قطر دوہا ان جگہوں پہ جاتے ہیں ہم چونکہ امریکیوں کی اور افغانستان کے اندر جو بھی ٹاکس ہیں دوہا میں ہمیں ہم فسیلیٹیٹ کرنے میں اپنا پڑا رہ دار کیا تو ہی ہندوستان کی بات اگر کوئی بھی فرض کریں کہیں پہ آپ کی اطلاع میں ہے میری اطلاع میں نہیں ہے میری اطلاع میں ہے آپ کی اطلاع میں ہے میں کیٹیگوریکلی جب پرائیم منسٹر اس بیس کو کلوز کر دیتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ اگر پانچ اگست والی پوزیشن پہ نہیں جائیں گے تو کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی اب مجھے بتائیے کہ پچھلے قوتوں میں کون ایسا سکندر اعظم رہا ہے یا ٹیپو سلطان رہا ہے جس نے کشمیر لے لیا ہو ان کی تو کم از کم چلیں ادھر ایک وقفہ لے دینا پچاس سال سے آپ تو سمجھ جائے نا پچاس سال سے باقی بھی باتیں کرنی ہے وقفہ لیجے جی اجاز چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جب تک کشمیر کو پانچ اگست کی پوزیشن کے پر نہیں لائیں گے تب تک ہندوستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے اجاز چودری صاحب نے یہ کہا کہ جتنے بھی پارلیمنٹری ہیڈز تھے پولٹیکل پارٹیز کے وہ وزارت خارجہ میں گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو بریف کیا شادت عوان صاحب یہ خبر ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی ہو سکتا ہے ہماری نظروں سے نہ گزری ہو حالانکہ ہم کافی اخبار پانچ تو روز کے پڑھ دالتے ہیں تو آپ کی پارٹی والوں نے آپ کے پارٹی ہیڈز نے آپ کو نہیں بتایا کہ ان کو بریفنگ ملی ہے شاہ محمود قریشی وزارت خارجہ سے دیکھیں میں منظر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ قومی نویت کا ایک ایشو ہے اگر عوام کو یا تو یہ یہ بتا دیا جائے یا کہیں سے نہیں بتایا گیا میری نظروں سے یہ بات نہیں گزری کہ تمام پرکیکل پارٹیز کو اس ایشو کے اوپر جو ہے آن بورڈ لیا گیا ہے پہلی بات تو یہ چودری صاحب نے بھی کہیں سے بات یہ سننی سنائی ہوگی کیونکہ چودری صاحب میں یقیناً کہہ سکتا ہوں اس قسم کی چونکہ کسی میٹنگ میں ہوں گے نہیں اور اگر وہ کہتے ہیں یہ کہ انہوں نے بیٹھ کے کسی قسم کا کوئی فیصلہ کی ہے اور اگر تمام پرکیکل پارٹیز جو ہیں ان کا کوئی سیئن ہے تو وہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں پر بائنڈنگ ہے کیونکہ حکومتی پارٹی اگر اپوزیشن کے دوست یونانیمس لی کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو یقیناً وہ بلک کے بہتر مفاد میں ہوگا لیکن اب بات یہ ہے لیکن بار کے نیوز پیپرز اور جس طریقے سے یہ جو آپ کی بات ہے یہ درست ہے طلال صاحب چونکہ آپ انٹیریئر کی سنبھال چکے ہیں اس منسٹری کو آپ ایک طریقے سے سنبھال چکے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جو انگیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور جس لیول کی انگیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اپنی کیا آسیسمنٹ ہے انخلاہ ہونے جا رہا ہے امریکن ٹروپس کا افغانستان سے ظاہر ہے ان کو یہاں پہ سپائے کرنے کے لیے یا ایک چک رکھنے کے لیے افغانستان کے پر کچھ نہ کچھ تو چاہیے کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو اجاد چوزری صاحب کو میں تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ ایٹمی دماغے بھی اسی ملک میں ایک وزیراعظم نے کیے تھے اور صرف سی اے یہ چیف نہیں ملنے آیا تھا بلکہ جو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ تھے اس کی انٹرنیشنل جو میڈیا نے جو سٹوریز کی ہیں جو کتابیں چھپی ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو سو پریشت جو ہے اس کے بعد بھی پریشت آیا پھر ہماری حکومت کے درمان اور منظم ہے یہ میں نے یہ بات آن ریکارڈ رکھی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے میں اس کی آپ کو نٹی گریٹیز اور ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں یمن والے معاملے پہ میاں نواز شریف پر سعودی عرب کا جو پریشت تھا ان کے ذاتی تعلق کے حوالے سے انہوں نے اپنا ذاتی تعلق ہم نے اپنا سیاسی کیا کہتے دقسان کیا مگر قومی مفاد میں ہم فوراں جوائنٹ ایک ہاؤس میں لے کر آئے اور فوج ہم نے نہیں بھیجی اگر ہم فوج بھیج دیتے نہ ہمارے تلقات خراب ہوتے اور نہ پنامہ کے بہت سارے ڈاکومنٹ آتے اور نہ یہاں سازش کرنے والوں کو وہاں ان کے ساتھ مل کر کوئی اور چانس ملتا سو میں اسے دیکھیں یہ جو انکار کرنا ہوتا ہے یہ بڑے دل جگرے کی بات ہے یہ بیانات کی حد اپنی ہے مگر آپ اگر آپ کھل کے بات کریں تلال صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ پینما لیکس کے پیچھے تھا نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ سعودی کنٹریز یو اے ہی ہم سے نراز ہوئے اچھا مگر آپ نے کہا کہ پھر یہ پینما لیکس نہ آتے اگر ہم یہ نہ کرتے پینما میں یو اے ای سے کچھ ڈاکومنٹ جو کہ ہمارے حق میں جاتے تھے وہ ہمیں بروقت نہیں مل سکے تھے اور وہاں سے سکرین شاٹ کس کو ملے اور کس طرح وہ کامے کے آئے اور کس طرح وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ کیا ہے میں آپ کو یہ بڑی یہ سارے لوگوں کو سٹوری پر لیکن یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے یہ کہہ دینا مجھے یہ بتائیے کشمیر والے معاملے پر مجھے وہ فٹیج ابھی تک میرے ذہن میں گھومتی ہے عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ کے بعد سب سے بڑا جشن منایا تھا جب امریکہ سے واپس آئے تھے کہ کشمیر کا ورلڈ کپ میں جیت کر رہا ہوں چھے مہینے بعد پتا چلا تھا کہ کون سا ورلڈ کپ تھا جی اچھے یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بڑی اہم ہے دیکھیں اس کے اوپر نہ ججمنٹ کال ہے کہ اس وقت باقی میں مجھے یاد ہے صبح کے دو بجے وزیراعظم واپس آئے تو پھولوں کی آپ لوگ سب گئے انہوں نے پھول برسائے پھر اس کے بعد پتا چلا کہ امریکہ نے جو ہے وہ موڈی سرکار کا ساتھ دیا اور کشمیر کے اندر مکمل طور پر کوفیو لگ گیا تو کیا آپ لوگوں کی اسیسمنٹ غلط تھی جب آپ لوگ وہاں پہ گئے آپ لوگ کیا سمجھے کہ جو اس نے بیان دیا تھا صدر ٹرمپ نے اس وقت کہ جی ہم کشمیر کے اندر ہم ایک میڈیئٹر کا رول ادا کرنے کے لئے تیار ہے میں آپ کو ایک باب بتاؤں مونیزے آپ کو پتا ہے لیڈرشپ کی پرسنیلٹی ٹھیک ہے جب امران خان گئے جتنی دو ٹوک بات کشمیر پہ کی انہوں نے شاید ماضی میں ایک آت دفعہ ظلفکار علی بھٹو صاحب ریکارڈ کی اوپر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کس کا نتیجہ نکلا ٹھیک ہے اس کے بعد اور اس کے ساتھ بیٹھے تو دو ٹوک بات اس کے ساتھ کی جس کا آپ ذکر کرنی جو صدر ٹرمپ تھا صدر ٹرمپ نے یعنی امران خان کی فضیر عظم ہوتے ہوئے یہ تعریف کی اور یہ کہا کہ ہم ایک مباری گزاری سن لے نا کہ اس نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کا تنازہ حل کرانے کے لئے اپنا رول ادا کریں گے ہم نے نہیں کہا کس نے کہا اور انہوں نے کیا اور کشمیر کے انہوں نے کفر لگیا اگر وہ بیک آؤٹ کر گیا اپنی بات سے تو اس میں وہ بیک آؤٹ نہیں کر رہا تھا بیک آؤٹ کر گیا وہ بڑے طریقے سے وہ بڑے طریقے سے دیکھیں یہ تو آپ کی رہے ہیں وہ بڑے طریقے نہیں آپ ایوینس دیکھیں آپ اس لیے کو تو چینج نہیں کر سکتے نہیں میں نہیں چینج کر رہا میں تو وہ فیٹ صاحب کے ساتھ نے نریٹ کر رہا ہوں جو امران خان نے کشمیر کے اوپر مگر جو یہ بات کر رہے ہیں طلال صاحب اور یہ کہتے ہیں کہ جی یمن کے اوپر جو ہم ریزنوشن لے کے آئے کہ جی ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے یمن میں اس کے نتیجے کے اندر ہمیں اس کا خمیازہ بگتنا پڑا میں آپ سے ارز کرتا ہوں پنامہ کیس کس طرح سامنے آیا میرا خیال آپ کو بھی یاد ہوگا کہ دنیا میں ایک کنسورشیم ہے جنلیس کا انہوں نے وہ سارا کچھ لیگ کیا اس میں جی یمن اور سعودی عرب اور خلیج کہاں سے آگئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جو کاغذات تھے یو اے ای میں جو ہمیں مننے تھے تو یو ای میں اعزامی بنوائے ہوئے تھے انہوں نے ان کے سارے لیڈروں کے کسی کے چپڑا سی کے کسی کے مینجر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی فرق پڑا اس ڈیسیجن سے میں آپ سے حرش کرتا ہوں میں تو اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرتا میں تو پنامہ میں بات کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی حکومت میں تحریک انصاف نہیں تھی تو ہمارا موقف تھا کہ یہ ہمارا رول پاکستان کا ملکوں کے درمیان ہے آپ کو پتا ہے یمن کے پس منظر میں کون سے ملک ہیں آپ کو پتا ہے سعودی عرب کے ساتھ کون سے ملک ہیں ہمارا پاکستان کا رول ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان ہم کوئی سلجو ہونے کا وہی پوائنٹ او ویو جو تھی وہ نواز شریف حکومت کی بھی تھی ناظرین وقفہ لیتے ہیں شادت صاحب آپ کی جانب بھی آنا ہے پھر ہم نے جو جسٹس شوکت صدیقی اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بل آیا ہے جبری گمشدگیوں کو کرمینلائز کرنے کا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں یا جبری گمشدگیاں کرتے ہیں شادت صاحب آپ کیونکہ وقیل ہیں آپ نے بھی بتایا بریک کے اندر کہ کتے لوگ ایسے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں مگر کیا جو تلال چودری صاحب بریک میں کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم نافذ بھی کر پائیں گے امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے کہ کیا یہاں پہ لوگوں کو کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی لوگوں کو حراست میں لیا جائے گا جو جبری گمشدگیاں کرتے ہیں منظر بات یہ کہ قوانین اٹھارہ سو اڑھٹ سے موجود ہیں کہ کسی کو ناجائز حراست میں نہ کوئی عمام کا بندہ رکھ سکتا ہے نہ کوئی عدارہ رکھ سکتا ہے نہ کوئی کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں رکھ سکتی ہے آپ عموماً دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی پولیس والا کسی کو پکڑ کے چھے گھنٹے لاکب میں رکھتا ہے تو مجلس کے چھاپا بھی مارتا ہے ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے لیکن بات یہ قانون بن جائے گا لیکن پہلی بات ہے کہ قانون کے اوپر جو ہے اس کی عملداری کون کرے گا اس کی انویسپیگیشن کون کرے گا کاروائی کس کے خلاف ہوگی یہ بات ہے آپ یہ سر مہتی ہیں کہ خالی قانون بننے سے جو اتنے لوگ مسنگ ہیں وہ گھروں کو تو نہیں لوٹ آئیں گے یہ بات آپ پہ بڑی اہم کی ہے چونکہ آپ وکیل ہیں آپ چیزوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں تلال چودری صاحب آپ بھی وزیر مملکت برائے داخلہ رہ چکے ہیں جو شہادت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسپیگیشن کون کرے گا پکڑے گا کون is that what it is کہ ریلی یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ تمام پارٹیز اور اس کے بعد جتنے ادارے ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ان کیمرہ اس میں بیٹھ کر کھل کے بات ہونی چاہیے اور میں اس سے پہلے جو یہ ایک کمیشن ہے لا پتہ افراد کا وہ آپ کو یاد ہے بنا تھا اور وہ انٹیویئر منسٹری کی انڈر ایس کارڈزوں کی حق تک آپ اتنا ان افیکٹیو ہے کہ آپ اندازہ لگائیں یقین کرے تھانے دار جو ہے وہ زیادہ تکڑا ہوتا ہے اگر کسی کو بازیاب کروانا ہو تو یہ جو کمیشن کا چیر مہن ہے اس سے بھی زیادہ ان افیکٹیو ہے اور وہ اور یہ بات شہادت صاحب کی ٹھیک ہے نیتوں کا معاملہ ہے اس کے پاس بیشمار اختیار ہے وہ ایف آئی آر دے سکتا ہے کسی بھی ادارے پر آج تک مجھے بتا دیں جو کمیشن کے سربراہ انہوں نے کتنی اف آئی آز دیں آج بھی آٹھ ہزار کے قریب کیسز پڑے ہیں اور جو نمبرز کوٹ کرتے ہیں کمیشن لاپراہ افراد کا وہ بھی غلط کرتا ہے تو یعنی کہ با اختیار ہے ہی نہیں کمیشن کا جو چیر مہن ہے اس میں بھی اختیار ہے اختیار استعمال ہی نہیں کرتے اچھا یہ آپ نے جلچسپات کی مگر کئی دیکھیں ججز کے پاس تو اختیار ہوتا ہے نا انتلال صاحب مگر شاکت صدیقی صاحب نے جو بیانات دیئے ہیں اس کے اوپر آپ کی قیادت نے بھی بیان دیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کا حل کیا ہے آپ کو آپ سیاستدان ہے آپ لوگ تو حل دھون لیتے ہیں مشکل سیچویشنز میں بھی کیا حل ہے پھر اس کا دیکھیں ایک ہی حل وہ جو ایک تفاہ بہنا جس کو آئین کہتے ہیں میربانی فرماکر ستر سال تو اس پہ نا عمل کر کے دیکھ لیا ہے کوئی دس سال اس پہ عمل بھی کر کے دیکھ لیں نیت سے کر کے دیکھ لیں یہ آئین کے اوپر عمل کر کے دیکھیں اور اگر آپ قانون لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ عمل درامت کیسے کرے گی دیکھیں میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ جب تک پولیٹیکل ویل اس طرح کی ایشو کے اوپر بلکہ اگر وہ پولیٹیکل ویل رکھے اور ایک دوسری کی ٹانگ نہ کھینچے جو کہ ہمارے ہاں اپوزیشن کا یہی پورا ریکارڈ آپ دیکھ لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈول ڈالنا چاہیے ورنہ قانون آپ کے سامنے بتاتے رہے ہیں کہ اتنے ہزار کیس ہیں اور کمیشل بھی موجود ہے اور وہ ایف آئی آر بھی درج کرا سکتا اور وہ کبھی کرتا نہیں ہے چنانچہ اس کے پیچھے پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے ہمیں تو آئے ہوئے ڈھائی برس ہو گئے ہیں یہ مفقود الخبر لوگ تو پچاس سال سے ہیں میں ارز کرتا ہوں جو بھی یعنی اقدام کرنا پڑے گا جو آئین اور پارلیمنٹ کی روایات کے مطابق ہوگا میں تو سمجھتا ہوں ہونا چاہیے آپ کو شاید ان کیمرہ ہو جائے آپ کو یاد نہیں ہے اسی ڈی چوک میں لاہور کے مال روڈ کے اوپر امنا مسعود جنجوہ صاحب کے ساتھ مجھے بیس سال ہو گئے ہیں کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہو اس لیے مجھے تو اس کے حساس بہت ساری بیویاں سمبل کے طور پر ان کا نام لیا ہے وہ مام بھی ہے اور بیوی بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکا آج بھی اگر اس کے پیچھے آ جائیں بیٹھ جائیں ان کیمرہ بیٹھ جائیں ساری پاتھ ہو سکتی ہے آپ کی پارٹی جو ہے ان کا ساتھ دے گی ان کیمرہ سیشن کے اندر آپ لوگ بیٹھیں گے آپ لوگ نیشنل سیلی میں دیکھیں پہلی 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 میں بزارش یہ